بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں سب کو ہمارے چینل پرنور میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خورم رکھے آپ کی تمام نیک جیز حاجات کو پورا فرمائے اور مشکلات کو دور کرے آمین سمہ آمین آپ بھی کمیٹس بوکس میں آمین لازمی لکھیں اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کریں جو دوست نئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر اور نئی اور پرانی ویڈیو تائم پر ملتی رہے اگر آپ بھی کسی بھی نام کی ویڈیو جانا چاہتے ہوں کمیٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں لکی سٹار لکی نمبر لکی نام کے میننگ اس کے علاوہ کسی بھی نام کے بارے میں یا کسی وزیفے کے بارے میں جانا چاہتے ہوں تو کمیٹس بوکس میں لکھیں اس کے لئے میں ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بھی دوست کمیٹس بوکس میں آئیں ان کا جواب دے سکیں میں تقریباً کوشش کیا ہے کہ سب دوستوں کے کمیٹس بوکس میں جتنے بھی نہ آئیں اس کے ویڈیو بنا کے آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں بزید اگر کوئی دوست رہ گئے ہیں تو ہمیں وہ کمیٹس بوکس میں اب بھی لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے تو ہم اس کے لئے کوشش کریں گے کہ اس کی ویڈیو جلدہ جلد اس کے بارے میں ہم آپ کو علم وعداد کی روشنی میں بتا سکیں صاحب دوستوں کو ہماری ویڈیو میں بیلکم آج بات کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا نام عدیل اور عشرت نام کے لوگ کے بارے میں ہم آپ کو ان کے سیکرٹ کے بارے میں بتائیں علم وعداد کی روشنی میں اگر کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچے تو اس کے جذبات کو تو یہ ان کے پاس پہنچ کر اپنی دل آزاری بھی کر لیتے ہیں ایسے افراد بچوں سے شوخی کی خصوصیات ہمیشہ قیم رکھتے ہیں وہ اپنی خصوصیات سے کسی کو بھی دستوردار نہیں ہو سکتے ایسے افراد ساخت محنت کرتے ہیں جس کام کو بھی یہ لوگ کرتے ہیں چاہے وہ محبت ہو یا محنت ہو بھی دھڑک انداز میں کرتے ہیں اور اپنے اندر زبردار سے انداز بھی کام کا رکھتے ہیں کام کے پکفے کے دوران وہ آرام کو فضول پسند کرتے ہیں ایسے افراد اپنے دوست اور باپ کی محبت کی ذلوہ تف اندوزی محسوس کرتے ہیں اور ان کے دوستوں ان کے لیے کام کرتے ہیں ایسے افراد ان کے ساتھ اگر یہ بلکل ہی کمزور ہوں تو ان کی دوسرے کی مدد بھی لازمی کرتے ہیں ایسے افراد تلق رکھنے والے لوگ یہ اپنے ان سے دل سے ہی زیادہ چاہتے ہیں اور جالدہ جالدہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں یہ ایک بچوں سے یہ عادت ہے ان میں لیکن یہ بڑے ہونے پر بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے پیار محبت میں ایک دم جب بھی یہ کرتے ہیں تو یہ دوسرے سے شادی کرنے کی قائل ہو جاتے ہیں ایسے افراد بدیشی طور پر رہنمائی کی خوشیات رکھتے ہیں ان کے اندر جورت ماند حمد پہ حل کرنے کی قوت ہوتی ہے ان کے اندر مہم جوئی اور رہنمائی کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کسی کے رہنمائی کے متوجنے ہوتے وہ ہر میدان میں سب سے الگ دلگ اور اپنا کارنامہ دکھاتے ہیں اور کسی کے پیار بھی گپسانے ہی کرتے ہیں اگر کوئی فرد ان کے نقشے قدم کو اپنائے تو یہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان کی پوری پوری رہنمائی بھی کرتے ہیں اس قسم کی عورتی بھی یہی خوشی کرتی ہیں کہ وہ اپنے حسن جوانی اور صحت کا خیال رکھتی ہیں اور واقعی ان کا خیال رکھنا بھی چاہیے ان کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ اور قسم کی فضولیات سے گوریز کریں اور ان کی کوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی متاثر کون شخصیت کے طرف گھنچے چلے ہیں ایسے مرد اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بے پناہ مصورت کرتے ہیں ان کی دل کی ارمان میں گلشن کھلنے کی گلشن کے ارمان یعنی تمنوں کی فلواری کھلنا شروع ہو جاتی ہے ان کے خواہشات اپنے جلووں میں ترنگوں کا حجوم لیے گھومتی ہیں ایسے لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں شادی کے بعد بھی وہ اپنی تندرست صحت اور حسن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں نصیر نظر آنے کی کوششی میں لگے رہتے ہیں ایسے افراد دوانائی سیعت اور حسن کی علامت ہیں اور ان کا نشان بھی بہت بڑا جانی حسن اور طاقت ہے ایسے افراد دل میں رہنمائی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی رہنمائی کریں جی جذبہ ان کے دل میں سفدہ تحریک پیدا کرتا ہے اور ایسے موقع تلاش کرنے کی میں لگ جاتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی رہنمائی اور رہنمائی کرتے ہیں پیانے شروع کر دیتی ہیں اور سرخ لباز ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے ایسے لوگوں کی جو مقصود قسم کی گریس ہوتی ہے وہ اندر اپنے گریس رکھتے ہیں وہ اتنی پر کشش ہوتی ہیں کہ ہر کوئی مکہ نتیسی انداز میں ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں وہ نتیجاً خوشی اور سرور محسوس کرتے ہیں پھر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسمانوں پر اڑ رہے ہیں اس میں بیادروانوی کشش ہوتی ہے جب ان کے دل میں روانوی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اس کے جیسے میں حسین یعنی کہ جوش پھوٹتا ہے اور غلاب کی طرح ہو جاتے ہیں تب ان کے حقوں میں ایک عجیر قسم کی چمک پیدا ہوتی ہے اس چمک کو دیکھ کر ان کا محبوب ان پر دل و جان سے فیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگ مسئل باہر کو بہت پسند کرتے ہیں پھولوں کی خشبو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جب یہ دیورمان دیکھتے ہیں یعنی کہ ایسا موسم تو گھومنے پھرنے کو بھی نکل جاتے ہیں ایسے لوگ بڑے ہی بیتاب و بے قرار ہو جاتے ہیں اچھے موسم کو دیکھ کر ناظرین نمیت ہے آپ کو آج کی وڈی پسند آئے گی ہمیں کمیٹس باکس میں آپ کے رائے کا انتظار ہے انشاءاللہ ایک بہت پیاری سی وڈی ساتھ دوبارہ دونگی تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل برنو چینل